اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے چن بھائیوں نے اور بہنوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو ان کو آسانی سے مل جائے آج کا موضوع کشمش کے فوائد کے بارے میں ہے انگوروں کو خوش کر کے بنائی جانے والی سوگات کشمش ہے یہ مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہے گولڈن سبز یا سیاہ ہو سکتی ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر اس کو روز استعمال کیا جائے تو انسان جسم کو کتنا بھرپور فائدہ حاصل ہوتا ہے کشمش کا استعمال نظام انہزام کے لیے بہت بہترین ہے کشمش کا استعمال سے قبض دور ہوتی ہے جسم میں تضابیت ختم ہوتی ہے تضابیت ختم ہونے کی وجہ سے انسان ہارڈ اٹیک یوریکیسر جلدی امراض اور جوڑوں کے درد اور مختلف بیماریوں سے بچ جاتا ہے کشمش میں پٹاشیم اور میگنیشیم کیلشیم اور ویٹم ایک کروٹین اور بیٹا کروٹین بھی اور آئرن بھی پائے جاتا ہے جو انسانی جسم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کشمش کا استعمال ہون کی کمی کو پورا کرتا ہے یہ بہت آسانی سے دہی دلیا یا کسی میٹھی چیز میں ڈال کر کھایا جا سکتا ہے اگر ہم کشمش کو ویسے بھی کھائیں تو موں کا ذائقہ بہت ہی بہتر کرتا ہے کشمش کا استعمال آنکھوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ آنکھوں کو طاقت دیتا ہے اور نظر صاف ہوتی ہے شفاف ہوتی ہے کشمش کے استعمال سے رات کو نیند بہت ہی بہتر آتی ہے بے خوابی کے مرض میں مبتلا افراد اس کے استعمال سے پرسکون نیند حاصل کر سکتے ہیں کشمش میں موجود کیلشم کی وجہ سے یہ ہماری جسم کی ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے کشمش کے استعمال سے ہمارے جسم کا بلڈ پریشر معمول پر رہتا ہے یہ انسانی جسم میں خون کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اس کا روزانہ استعمال انسانی جسم کے گردوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے کشمش کا کھانا گردوں میں پتری کا خطرہ کم کرتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کا کمنٹس ضرور کریں اور اپنی رائے سے اگاہ کریں اچھا میرے بھائیوں اور بہنوں اب آپ مجھے اجازت دیں السلام علیکم processes ح RED تشکے مجھے امیتی نش pawn مجھے اقلائے